وَإِذَا بُشِّرَ آحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا مو غم سے کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے یعنی یہ مشرقین بیٹیوں سے کتنی نفرت رکھتے ہیں کہ اگر ان کے ہاں بیٹی ہو جائے تو سارا دن غم کی وجہ سے اس کا مو کالا رہتا ہے اور اندر اندر یہ غصے میں ہوتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی کیوں ہوئی شرم کے مارے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب یعنی بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری کو وہ اتنا برا سمجھتا ہے کہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اتنی مجھے بری بشارت دی گئی ہے اور شرماتا ہے وہ سوچا ہے کہ کیا اسے زلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا جیسا کہ کفار مدر خضاء اور تمیم یہ تین قبیلوں کے کفار لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے تو بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ یہ سوچتا کہ میں اسے مٹی میں دبا دوں یا میں اسے زلت کے ساتھ رکھوں اتنی نفرت کافروں کو بیٹیوں سے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ بیٹوں سے بھی پاک ہے بیٹیوں سے بھی پاک ہے الا ساء ما یحکمون ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں جو اپنے لیے انہیں اس قدر ناگوار ہیں لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْئِ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہی کا برا حال ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اللہ کی شان سب سے بلند کہ وہ باپ سے بھی پاک ہے بیٹے اور بیٹیوں سے بھی پاک ہے بیوی سے بھی پاک ہے سب سے منصہ ہے کوئی اس کا شریک نہیں تمام صفات جلال و کمال سے متصف ہے اس کی صفتیں جلال والی ہیں کمال والی ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی عزت و حکمت والا ہے سور نحل کا ساتھ میں رکو مکمل ہوا اس رکو کے آخر میں کافروں کے مطالق یہ بیان کیا گیا کہ کافر بیٹیوں سے کس قدر نفرت رکھتے ہیں آج عورتوں کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصد کے اتفیل نصیب ہوا عورتوں کو چاہیے چاہے وہ عورت ماں ہو چاہے بیوی ہو چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بہن ہو اسے چاہیے کہ وہ محبوبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس احسان کو تسلیم کرے اور ان کی فرمبرداری کرے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابع زندگی گزارے ورنہ حضور کی آمد سے پہلے عورتوں کو گندگی کے کیڑے سے زیادہ بتر سمجھا جاتا تھا انہیں منہو سمجھا جاتا تھا آج جب لفظ ماں سنتے ہیں تو کس قدر عقیدت ذہن میں پیدا ہوتی ہے بہن زوجہ بیٹی کتنے مقدس رشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے سب کا مقام و مرتبہ حضور نے عطا فرمایا تو ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں دشمنان اسلام یہود و نصارہ یہ ہمیں حضور کی تعلیمات سے دور کر کے گندگی اور بے حیائی میں لگانا چاہتے ہیں ہماری بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ حضور کے فرمان کے مطابق شرعی پردہ کریں شرم و حیاء کا وہ پیکر بنیں انشاءاللہ حضور کے صدقے میں دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوں گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی انہیں کامیاب فرمائے گا یہاں پر یہ بھی اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ بیٹی کی پیدائش پر پریشان ہونا اور بیٹیوں کو منحوص سمجھنا یا جس خاتون کے یہاں بیٹیاں ہوں اس خاتون کو منحوص سمجھنا یہ سب جاہلانہ سوچ ہیں کفر کی سوچیں ہیں اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں اور یہ چاروں بیٹیاں ام المومنین حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ہوئیں حضور کے یہاں سب سے پہلے بیٹی ہی کی ولادت ہوئے تو بیٹی کی ولادت پہلے ہونا یا ایک بیٹی یا زیادہ بیٹیوں کا ہونا یہ تو فضیلت کا باعث ہے نہ کہ کوئی نحوصت کا باعث ہے حضرت ام المومنین خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں چار بیٹیاں ہوئیں حضور کی صاحبزادیاں شہزادیاں اور ام المومنین حضرت خدیت القبرہ کا مقام کس قدر بلند و بالا ہے کہ جب حضرت خدیت القبرہ کھانا لے کر غار حرا آ رہی تھیں تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ خدیجہ آ رہی ہیں ان سے فرمائیے کہ جبریل سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالی آپ کو سلام اشارت فرماتا ہے تو آپ سوچیں کہ کس قدر بلند و بالا مقام ہے ام المومنین کا آج ہمارے معاشرے میں اس عورت کو بہت برا سمجھا جاتا ہے جس کی تین یا چار بیٹیاں ہو اور اگر پانچویں بیٹی ہو جائے تو لوگ ناجانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں بیٹا ہونا بیٹی ہونا یا بے اولاد ہونا یہ کسی کے اختیار میں نہیں یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے مشیعت ہے ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں بیٹے بہتر ہیں بیٹیاں بہتر ہیں کون ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنے گا ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ساری اولاد کو نیک اور صالح بنائے اور ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنائے